وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَعْضَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شہر کو خیر میں بدل دیں آمین الحمدللہ آج ہمارا ویک ٹویلو ہے الحمدللہ آج ہمارے تری منس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے جو کہ ہماری سیریز چل رہی ہے فرم ڈاکنس ٹو لائٹ اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر الحمدللہ یہ سکس منس ٹیرپی اور آج ہمارے انشاءاللہ اللہ کے اذن سے اللہ کی تفیق سے اللہ کے رحمت سے آج ہمارے تین مہینے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے بتاتی چلوں کہ ہر ویک یعنی ہر سنڈے ایک نیا ٹوپک آتا ہے الحمدللہ اور کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے مجھے سکھانے کو ملتا ہے اور اس طرح کرتے 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 ہم الحمدللہ ہم اندھیروں سے باہر نکل رہے ہیں آج کا ٹوپک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اور ہمارے اندر بہت سی جو خرابیاں ہیں یا بے چینیاں ہیں جو اندھیرے ہیں ان کی مین کاؤز یہی ہے ٹوپک آپ کے سامنے ہیں بریکنگ بیریئرز یعنی میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں چاہتی ہوں لیکن یہی کوئشن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے میرے گناہ ماف ہو جائیں گے میں معافی کیسے مانگوں میرے بہت گناہ کر دیا تو انشاءاللہ ان سب کا جواب آپ کو اس آوڈیو میں ملنے والا ہے آپ کو ایک منٹ میں دیتی ہوں جس جس کو آپ کو ٹاگ کرنا ہے جہاں شیئر کرنا ہے جس کو انوائٹ کرنا ہے وہ جلدی سے کر لیں تاکہ ہم اس سیشن کو انشاءاللہ سٹارٹ کریں والیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہو اچھا رابیل آپ نے کوئشن کیا ہے کہ آپ کو کیسے ملے گی ویڈیو آپ ایسا کریں آپ کو ایپ انسٹال کر لیں لیکن اگر آپ کو ایڈیو فارم میں چاہیے تو آپ مجھے میرے پیج پر جس پر آپ سن رہے ہیں یہاں پر میسیج کریں آپ کو ورچسپ گروپ میں انشاءاللہ ایڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ اب اپنا نمبر جو ہے نا وہ ڈراب کر دیں کمنٹ میں نہیں کرنا آپ نے آپ نے ان باکس کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا اور آپ کو پچھلی بھی تمام آڈیوز انشاءاللہ مل جائیں گے اور الحمدللہ یہ دوبارہ سے ایک نیا گروپ سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں آپ کو پچھلی تمام سیریز جو ہیں وہ مل جائیں گی فرم ڈاکنس ٹو لائٹ کی بھی ساری آڈیوز مل جائیں گی پردہ سیریز کی بھی مل جائیں گی میریج سیریز کی بھی مل جائیں گے انشاءاللہ اور جو کمنگ ہماری سیریز آ رہی ہیں جو میں نے اناؤنس کیا تھا دعا سیریز وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی تو جو ہے اب انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں رب شرحلی صدری و یسرلی امری و احلال اگدتم مل لسانی یفقہ ہو قولی الحمدللہ رب شرحلی صدر صدری جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دو چیزیں دو روئیے پائے جا رہے ہیں ہمارے درمیان ایک یہ کہ گناہ جو ہیں ان کو بہت ہی حقیق سمجھا جاتا ہے یعنی کہ بلکل معمولی سمجھا جاتا ہے ایسے سپوز ایک غیر محرم سے ہاتھ ملانا گانے سن لینا یہ تو کچھ چھوٹا معمولی سے گناہ اس پر اللہ نہیں پکڑے گا ایک تو یہ ہے روئیہ اور دوسرا روئیہ کیا ہے کہ میں اتنے گناہ کر دی ہیں کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا کیا میں معافی مانگ سکتی ہوں یہ دو روئیہ ہیں لیکن ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیکنڈ کے اوپر ہے تو یہ جو ہمیں ہمارے گناہ ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہمیں پریشان کر دیتے ہیں ہمیں بہت زیادہ ندامت پر مجبور کر دیتے ہیں ہماری راتیں جاگتی بھی کرتی ہیں بہت زیادہ میسیدیز آتے ہیں اور اس میں یاد رکھیں کہ صرف بے دین لوگ نہیں ہیں زیادہ کرٹیکل کنڈیشن میں زیادہ خطرناک سیچویشن میں وہ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں ان سے گناہ ہو رہے ہیں وہ لوگ زیادہ پریشان ہیں جو دین پر چل رہے ہیں جو نیکی کے کام کر رہے ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے تو گناہ کر دی ہے کیا اللہ تعالیٰ گناہ ماف کر دیگا یہ کوشن بہت زیادہ آتا ہے تو گناہ کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر دیکھیں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس کے سمٹمز کیا ہے لیسے ہر بیماری کے سمٹمز ہوتے ہیں تو گناہوں کے کیا سمٹمز ہیں آپ نوٹ کریں دیکھیں اپنا جائزہ لیں کیا آپ علم سے دور ہو رہے ہیں کیا آپ کے دل میں وحشت آ رہی ہے کیا آپ کے پاس کاموں کام بار لگ گیا اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے کیا آپ کا جو باڈی ہے وہ کمزور ہو رہی ہے کیا آپ اللہ کی عطاعت سے محروم ہو رہے ہیں آپ سے نمازیں نہیں ادا کی جاری قرآن نہیں پڑھا جارا کیا آپ کے وقت میں آپ کے علم میں آپ کے مال میں برکت اٹھ گئی ہے کیا آپ کو نکی کی تفیق نہیں مل رہی یا سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے یا آپ بہت زیادہ برائیوں کی طرف آ گئے ہیں یا آپ گناہوں کے عادی بن گئے ہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دعائیں قبول نہیں ہوتی یا آپ کی شرم جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے نیمتوں کا زوال ہو جاتا ہے یعنی انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس حالے اس کے نقصانات ہیں تو ہم سب اسے سفر کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایک کیا ہے رویہ کہ کوئی بات نہیں چھوٹا سا گناہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب آپ انسان اپنے گناہوں کو اتنا حقی سمجھتا ہے کہ وہی گناہ اس کو ہلاک کر رہتے ہیں وہی گناہ کو ہلاک کر رہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ اس پر گرنا پڑے انڈور رویہ ہیں ایک مومن کیا ہے سوچتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے دامن میں اور اس کو ہر وقت ڈر لگا رہا تھا کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے پر گرنا جائے یہ آفت اس پر نہ جائے اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ ایک مکھی ہے جس کے ناک پر بیٹھی ہے یعنی معمولی سے سمجھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو رویہ ہیں ایک تو بالکل ہی اہم نہ سمجھنا اور ایک ایک انتہائی اہم سمجھنا لیکن یہ سمجھنا آ رہی ہو کہ کیسے گناہ سے معافی مانگے تو یہی ہے آج کا ٹاپک بریکنگ کہ میں گناہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کے گناہ کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں لکھنے والے اس میں آپ کو تھوڑی سی مدت ملتے ہیں اسے کہتے ہیں چھے گھڑیاں ٹھیک ہے نا تو اس سے پہلے کلم جو ہے وہ اٹھا ہوتا ہے آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ فوراں سے نہیں لکھا جاتا اس کے درمیان میں ایک سپیس ہوتی ہے یہ ہے آپ کی محلت ایک محلت یہ ہے کہ آپ اس کے دوران توبہ کر لیں وہ گناہ لکھے جانے سے پہلے ہی آپ توبہ کر لیں اور دوسرا کیا ہے کہ یہ جب لکھ دیے جائیں گناہ لیکن آپ کی موت واقعہ نہیں ہوئی یعنی آپ فوت نہیں ہوئے یہاں بھی قیامت نہیں آئی سورج جو ہے مغرب سے نہیں نکلا تو مطلب آپ کے پاس ٹائم ہے یہ محلت ہے یہ دو چیزیں سب سے پہلے کلیئر کریں ایک تو یہ کہ آپ نے گناہ کیا اور ابھی ابھی لکھا نہیں کیا اور آپ نے فوراں سے توبہ کر لی اور دوسرا یہ کہ آپ نے توبہ نہیں کی گناہ لکھ دیا گیا لیکن ابھی آپ کی زندگی ہے ابھی آپ میں جان ہے اور نہ ہی ابھی سورج مغرب سے نکلا ہے تو مطلب آپ کے پاس محلت ہے یہ محلت ہے تو آج آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں اللہ کا آپ پہ بہت خاص کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں اکٹھا کر دیا کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز میں یہ بھی ایک بیماری ہے یہ بھی ایک بیماری ہے کہ آپ توبہ نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے اندر ایک ندامت ہے یاد رکھیں اصل میں ندامت ہی توبہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ میں نے گناہ کر لیا ہے اور آپ ساری رات جاگ رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اللہ سے مانگنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو ندامت ہے نا یہی سمجھے توبہ کا پہلا دروازہ یہ پہلا سٹپ ہے توبہ کا اگر آپ اس سٹویشن میں ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ کا بہت شکر ادا کریں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھیں آپ کو اس محلت ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو قرآن میں کیا آتا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو میں ہیں اور آپ الحمدللہ ایمان والے ہیں ہم نے اسلام قبول کیا ہوا ہے تو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو یعنی اب اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو پہلا سٹیک کیا ہے اخلاص کے ساتھ آپ نے توبہ کرنی ہے ٹھیک ہے بالکل سچی توبہ اس میں کوئی دل میں یہ نہ ہو